اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے لہترہ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین زمان میں تو آج میں بہت ہی مزے اور بہت ہی یمی اور بہت ٹیسٹی سے لیکٹ پیسیز یا ڈرم سٹکس بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بہت ہیزی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور جو لوگ ڈائیٹی بھی ہیں یہ وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں یہ بچوں کو بھی بہت پسند ہے تو چلیں آجائیں ریسپی کی طرف بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار سی ڈرم سٹکس بنانے کی لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں ڈرم سٹکس ہیں اور اس کے علاوہ جو چیزیں چاہیے ہیں اس میں دو سے تین جمچ کوکنگ آئل ہے اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ایویلیبل نہ ہو تو آپ بلیک پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ون ٹیبل سپون گارلک جنجر پیسٹ ہے اس کے علاوہ ایک باؤل جو ہے وہ دہی کا ہے اس میں دہی تھوڑا زیادہ استعمال ہونا ہے اچھا یہ چاہیں تو آپ بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور جو لوگ ڈائیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہیلتھی اور بہت مزی کی ریسپی ہے تو چلیں آجائیں ریسپی کی طرف یہ کڑائی لیں گے اس کے اندر یہ لیک پیسیز ڈال لیں گے اس کے اندر میں نے کٹ لگا دیا ہے اس کے نا اب چاہیں تو بغیر کٹ کے بھی بنا سکتے ہیں میں نے کٹ لگا نہیں ہے اندر تک مسالہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر یہ ون باؤل جو ہے نا یہ یوگرٹ ڈال دیں گے یہ بڑے والا باؤل ہے یہ دیکھیں یہ ون باؤل بھرابا یوگرٹ کا ڈال دیں گے اس کے اندر وائٹ پیپر ڈالیں گے ون ٹی سپون ون ٹی سپون سورٹ ڈالیں گے اور ون ٹی سپون لسان ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اس میں اور اس میں یہ کوکنگ آئل شامل کر دیں گے دو سے تین چپنچ سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے اور یہ بہت زیادہ پسند آتی ہے بڑوں کو بھی بچوں کو بھی اسے میں نے مکس کر دیا ہے اچھی طرح اب اسے بلکل لو فلیم پہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں بلکل لو فلیم ہے اس کو لو فلیم پہ آپ رکھ دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اوپر سے تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے یہ پکتا ہے یہ ریڈی ہوتا ہے اور میں آپ کو پھر جوانا فائنل دکھاتی ہوں یہ جی یہ دیکھیں ہمارا جوانا یہ پک رہا ہے ایک تفہہ اس کے اندر چمچ ہلا دیں گے ہم اور اس کو جوانا دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں گے یہ اس کو ہلا دیں گے ہم اور اب دوبارہ سے اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا اس کو پکنے میں آدھا گھنٹے بعد میں نے جوانا ایک دو دفعہ اس کے اندر آپ چمچ ہلا دیں تاکہ نیچے نہ لگے نون سٹک پرتن ہوتا ہے ویسے اس میں تو نیچے لگتا نہیں ہے لیکن اگر آپ دوسرے میں بنا رہے ہیں تو یہ ایک دو دفعہ چیک کر دیچے گا تاکہ نیچے نہ لگے اور یہ اس کی جو ہے نا تھوڑی سی گریوی رکھنے ہیں آپ رکھنا چاہیں اگر نہ رکھنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے ڈرائی کرنا چاہیں تو آپ سارا ڈرائی بھی کر سکتے ہیں اس کو اور میں امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی